اسلام علیکم تیکن کے نورانے میں میں آپ کا خوش آمدید کرتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں ہم جاننے والے ہیں کہ کیا نماز کی بھی چوری ہوتی ہے جی ہاں آپ لوگ اچمبی میں پڑ گئے ہوں گے کہ کیا نماز میں بھی چوری کی جا سکتی ہے ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا چوروہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے یہ سن کر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی چوری کیسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کی چوری یہ ہے کہ اس کا رکو اور سجدہ بھرا نہ کرے اکثر لوگ سجدہ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ سجدے میں ہیں اور رکو بھی اسی طریقے سے کرتے ہیں نماز اس طریقے سے پڑنا چاہیے کہ لگے یہ میری آخری نماز ہے اللہ ہمیں آخری یہ موقع دے رہا ہے نماز پڑھنے کا اور دینی اسلام میں نماز کی اہمیت کیا ہے نماز کا مرتبہ کیا ہے آپ یہ بھی جانئے آپ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا کوئی دین ہی نہیں جس کی نماز نہیں نماز کا مرتبہ دینی اسلام میں وہی ہے جو سر کا مرتبہ انسان کے بدن میں ہے یعنی جس طرح کوئی شخص بے قیر سر کے زندہ نہیں رہ سکتا اسی طرح نماز کے بغیر آدمی ٹھیک طرح کا مسلمان نہیں ہو سکتا یہ حدیث شریف ہے بچوں کو پڑھانا ماں باپ کے جمعے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے اولاد کو نماز کا حکم دو اور سات برس کے ہو جائیں نماز نہ پڑھنے پر ان کو مارو اور دس برس کے ہونے پر ان کے بشتر بھی الگ کر دو ایک دوسرے کے ساتھ نہ سلاؤ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ پسند آیا ہے تو لائک اور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل نوٹیفکیشن کو بھی آن کر لیں جسے ہماری ہر آنے والے ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ تک پوچھتی رہیں اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں آپ کا جو کمنٹ ہے وہ جگہ ہی آپ کو ریپلائی مل جائے اگر آپ کو ریپلائی مل جائے اگر آپ کو ریپلائی مل جائے